موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان کھوکھر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ایک شریف خاندان مجرم کیسے بنا اس ویڈیو میں ٹاپ ٹین عمر حیات عمری کی داستانے دہشت آپ سنیں گے یہ تمام معلومات جو کہ اخبار میں شائع ہوئی تھی چودری وقاس رویا نے جرمنی سے مہیا کی ہیں کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں اور وہ اس پر ویڈیو بنوانا چاہے تو وہ اپنا ویڈیو نمبر کمنٹ میں دے دیں میں ان سے رابطہ کر لوں گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں عمر حیات عمری چک تہتر گاہ بے تحصیل جڑاں والا زلہ فیصل آباد کے رہنے والے تھے ان کا تعلق سرویا جٹ برادری سے تھا عمر حیات عمری جٹ سن 1972 میں خرشید احمد جٹ کے گھر میں پیدا ہوئے عمر حیات عمری کے والد خرشید جٹ چھے اکڑ زریعہ رازی کے مالک تھے اور وہ اسی زمین سے اپنی فیملی کی گزر بسر کا احتمام کرتے تھے عمر حیات عمری چار بھائی اور دو بہنے تھیں جن میں عمر حیات عمری جٹ سب سے بڑا تھا پھر خضر حیات عرف خضرو احمد حیات اور آصف حیات تھے عمر حیات عمری کے والد خرشید جٹ یونین کونسل چک نمبر 73 گاف بے کے چیئرمن تھے سن 1981-82 میں بھی وہ مسلم لیگی تھے اس وقت جنرل زیاء الحق کا دور حکومت تھا اس وقت یونین کونسل آٹھ گاؤں پر مشتمل تھی خرشید جٹ کے مقابلے میں اسی گاؤں کے ان کے قریبی عزیز غلام قادر عرف جگہ جٹ تھے خرشید جٹ مسلم لیگ جبکہ غلام قادر عرف جگہ جٹ پیپلز پارٹی سے تھے ان کے درمیان چدراہت کا تنازہ شروع ہوا اور سن 1987 میں ان کی سیاسی مخالفت بھی تیز ہو گئی اور یہ سیاست میں لڑتے لڑتے حقیقی زندگی میں بھی دشمن بن گئے خرشید جٹ کی بہن خرشید بی بی کے جوان سالہ بیٹوں مرتضی اور محبوب عالم نے صبح نو بجے کے قریب ایک جڑپ میں غلام قادر جگہ کو قتل کر دیا مگر اس قتل کا پرچہ خرشید جٹ ان کے بیٹے عمر حیات عمری اور خضر حیات خضرو کے خلاف بھی درج کرایا گیا مرتضی اور محبوب عالم تو نامزد تھے ہی عمر حیات عمری اور خضر حیات خضرو ان دنوں سکول میں زیر تعلیم تھے اور کم عمر تھے یہ سب گرفتار ہوئے اور جیل بھیج دئیے گئے دو سال بعد عمر حیات عمری اور خضر حیات خضرو زمانت پر رہا ہو گئے جبکہ باقی ابھی جیل میں ہی تھے عمری نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر جس میں اس کی والدہ بہنے اور بھائی تھے گاؤں چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور فیصلہ بات کے علاقے دھوڑی والا میں قرائے کے مکان میں رہائش اختیار کر لی اس عرصے میں عمری نے اپنی بڑی بہن کی شادی گوجرہ کے ایک چک میں اپنے ایک رشتے دار سے تیہ کر دی سن انیس سو نوے میں جب عمری کی بہن کی برات آئی تو مخالفین نے مخبری پر برات پر حملہ کر دیا عمری اور خضرو نے بھاگ کر بڑی مشکل سے جان بچائی عمری جو اس لڑائی کو چھوڑ کر گھر سے بے گھر ہو گیا تھا اس حملے نے اس کے دل میں نفرت کی آگ مزید بڑھا دی عمری نے بہن کی شادی کے دو ماہ بعد اپنے گاؤں واپس آنے کا فیصلہ کر لیا اور آ کر اپنی ویران پڑی زمین کو کاشت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا جس کا مخالف پارٹی کو جیسے ہی پتا چلا تو وہ مسلح ہو کر ان کی حویلی پر حملہ آور ہو گئے اور پانچ دن تک حویلی کا محاصرہ جاری رکھا عمری جٹ بھی حویلی کے اندر سے مخالفین کا مقابلہ کرتا رہا آخر پانچویں روز پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی دونوں پارٹیوں کا اس فائرنگ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سن 1991 میں غلام قادر جگہ کی بہن کے بیٹے مشتاق اور عباس جو کہ پولیس ملازم تھے ان کا مقابلہ عمری جٹ کے ساتھیوں وارس علی اور محمد خان سے ہو گیا اور انہوں نے ان دونوں کو عمری کے مقدمے میں اس کی مدد کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جب عمری جٹ کو اس واقعے کا علم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا مگر اب کیا ہو سکتا تھا اس کو خیال آ رہا تھا کہ چدراہٹ کی وجہ سے ان کا جھگڑا شروع ہوا تھا جو بڑھ گیا ہے اگر اسے بر وقت سمیٹا نہ گیا تو ان کی یہ دشمنی نسلوں تک چلے گی چنانچہ عمری جٹ نے اپنی والدہ کو سلا کے لیے غلام قادر جگہ کے گھر بھیجا اور وہ کئی بار اس سلسلے میں ان کے گھر گئیں کہ وہ لوگ دشمنی کی آگ کو تھنڈا کر لیں مگر مخالفین سلا کے لیے تیار نہیں تھے اس وقت تک عمری جٹ اشتہاری نہیں تھا اور اپنے مقدمات کی مسلسل پیروی کر رہا تھا عمری نے پنچائت کے ذریعے بھی سلا کی کوشش کی مگر غلام قادر جگہ کے بیٹے امتیاز احمد محمد ریاض اجاز علیہاس اور غلام قادر جگہ کی اہلیہ حاجن رسولہ بی بی نامانی اور تلخ الفاظ استعمال کیے عمر حیات عمری کو اس رویہ کا بڑا دکھ تھا اور افسوس تھا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود سلا نہ ہو سکی وہ غصے سے وحشی جٹ بن گیا قانون کی آنکھ سے اوجل ہونے کے لیے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر اشتہاری ملزم بن گیا کچھ عرصے بعد عمری جٹ ایک روز اچانک اپنے گاؤں آیا اور مرکزی چوک میں کھڑے ہو کر گاؤں والوں کو کہا ہمارے دیرے پر آٹھ گاؤں کی پنچائت لگتی تھی ہمارا کسی سے جائدات کا جھگڑا نہیں ہے ایک سیاسی جھگڑے کو ذاتی اور خاندانی دشمنی بنا دیا گیا گاؤں والوں نے اس اختلاف کو ختم نہیں کرایا اب گاؤں کی تباہی ہوگی اس کے بعد سن 1994 میں مقتول جگہ پارٹی کے شفاق احمد منور کالا عمر حیات شیشناگ پپو اور رائی اور ایک اور آدمی نے گاؤں کی مسجد میں جا کر لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر دیا کہ آج سے ہم نے سر پر کفن باندھ لیا ہے ہم رہیں گے یا عمری خضرو یا ان کی پارٹی زندہ رہے گی ایک روز عمری اور خضرو کی مخالفین کے پانچ افراد سے گاؤں کے باہر سرکاری حسبتال کے قریب مٹ بھیڑ ہو گئی دونوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جو تین گھنٹے جاری رہا اس دوران مخالف گروپ کے شفاق اور منور فائرنگ سے حلاق ہو گئے باقی تین زخمی تھے ان کا اسلحہ چھین کر ان کو بھی فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اس طرح پانچ افراد عمری کے ہاتھوں قتل ہو گئے جو اس کو قتل کرنا چاہتے تھے ان پانچ افراد کے قتل کا پرچہ مخالفین نے عمری جٹ خضرو ان کے چھوٹے بھائیوں آصف حیات احمد حیات اس کے دادا نوے سالہ خلام نبی اور عمری کی والدہ سیما بی بی کے خلاف درج کرا دیا پولیس نے پرچے میں درج افراد کو گرفتار کرنے کے دوران عمری کی بہنوں کو زدو کوب کیا عمری کی والدہ سیما بی بی دو سال جیل میں رہی عمری جٹ کے دل میں نفرت اور انتقام کی آگ زیادہ تیزی سے بھڑک اٹھی اسی دوران مخالفین نے عمری جٹ کے دوست احسان اللہ جٹ کی ٹانگ میں گولی مار دی جس سے اس کی ٹانگ کاٹنا پڑی اسی طرح جگہ پارٹی کے ایک مشتعل گروہ نے عمری اور خضرو کے گھر کو آگ لگا دی اس کے جواب میں عمری جٹ اپنے دوست کا بدلہ اور اپنے گھر کو جلانے کا جواب دینے کے لیے گاؤں آ گیا وہ جدید اور تباہ کن اسلحے سے لیس تھا عمری نے راکٹ لانچروں سے غلام قادر جگہ کا گھر اڑا دیا جو جل کر راک بن گیا اسی دوران ظلہ فیصلہ باد کی پولیس نے عمری جٹ کا گھراؤ کرنے کی کوشش کی جس پر عمری نے پولیس پر بھی راکٹ لانچروں اور دستی بھمبوں سے حملہ کر دیا اور گھیرہ توڑ کر اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا اس کے بعد بھی کئی بار ایسا ہوا کہ پولیس گاؤں کا گھراؤ کر لیتی کئی کئی دن ٹریفک بلاک ہو جاتی مگر عمری جٹ اور خضرو پولیس کے ہاتھ نہ لگے ان حالات میں کئی لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے دونوں گروپوں کے کئی حامیوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا مگر بعد میں یہ رہا ہو گئے ایک دفعہ عمری جٹ کو شبہ ہوا کہ گاؤں کے ایک زمیدار نے اس کی مخبری کی ہے جس پر عمری نے اسے کہا کہ پچاس ہزار روپے ادا کرو نہیں تو تمہیں گولی مار دوں گا اس نے رقم دینے کا وعدہ کیا مگر ادا نہ کر سکا تو عمری جٹ نے اس کے سترہ مویشی کھلوا لیے اس طرح عمری ڈکیتی اغوا اقدام قتل کی وارداتوں میں ملوث ہوتا چلا گیا اور پولیس کے لیے چیلنج بن گیا اس نے اشتہاری ملزموں کا ایک گینگ بنا لیا جس میں وارس علی محمد خان مرتضی محمود ارخ مودہ محمد یوسف نصار شاہد عبدالغفار غفاری شہباز ارخ باجو بھنڈر اور جوید رجوکہ وغیرہ شامل تھے عمری جٹ مختلف حلیوں میں وارداتوں کا ارتکاب کرتا کبھی پولیس کی وردی میں مختلف گاڑیاں اس کے قبضے میں تھیں قسم قسم کی داڑیاں وہ لگاتا کبھی کلین شیو ہوتا بعض دفعہ فوجی وردی میں بھی وہ فرار ہوا عمری جڑا والا اور فیصلہ بات کے علاوہ پنجاب بھر میں پولیس کو مطلوب تھا اور اس کی گرفتاری پر دس لاکھ روپے ہی نام مقرر تھا ایک پولیس مقابلے میں عمری جٹ نے ایک ایس ایچو حشمت علی خان ایک حوالدار اور دو کانسٹیبل شہید کر دیئے پولیس دن رات اس کی گرفتاری کے لیے کوشہ تھی چوبیس فروری سن 1998 کو اے ایس ای محمد عیوب ساہی جنہوں نے کئی پولیس مقابلوں میں خطرناک ملزمان کو ہلاک کیا تھا وہ جڑا والے تھانے میں متین تھے انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا عظم کیا اور بھیس بدل بدل کر ان دونوں کا پیچھا کرتے رہے ایک روز اطلاع ملی کے چک نمبر 282 گافبے میں ایک باعثر سیاسی شخصیت کے ڈیرے پر خضر حیات اور خضرو جٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجود ہے پولیس نے ریڈ کی تو ان کا پولیس مقابلہ ہوا جس کی اطلاع ملتے ہی اس وقت کے اے ایس پی کیپٹن سیف اللہ نائک بھی پہنچ گئے 36 گھنٹے پولیس مقابلہ جاری رہا اس پولیس مقابلے میں خضرو جٹ محمد عیوب اے ایس ای کی گولی کا نشانہ بن گیا جس کے سر کی قیمت 3 لاکھ روپے مقرر تھی اس کامیابی کے بعد اے ایس ای محمد عیوب ساہی کو سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی جب اس واقعے کی اطلاع عمری جٹ کو ملی تو اسے بہت رنج ہوا اور اس نے اس کا بدلہ لینے کی قسم کھائی اور محمد عیوب اے ایس ای کو چیلنج کر دیا عمری جٹ علاقہ غیر چلا گیا اور پھر اسلام آباد آیا جہاں ایک واردات کے بعد فرار ہوتے ہوئے اس کا پولیس سے آمنہ سامنا ہو گیا تو عمری جٹ نے پولیس پر فائرنگ کر دی پولیس پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک حوالدار اور دو کانسٹیبل موقع پر ہی شہید ہو گئے جبکہ ایک ڈی ایس پی اور ایک حوالدار شدید زخمی ہوئے اور عمری بھی اس پولیس مقابلے میں حلاق ہو گیا عمری کے ماں باپ اور دو بھائی جیل میں تھے دو سال بعد عمری کی والدہ جیل سے رہا ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کی فاتحہ خوانی کرائی اس وقت تک گیارہ افراد اس خورنی دشمنی کی نظر ہوئے تھے چدراہت، طاقت کا نشاہ، سیاسی عداوتیں، خاندانی رنجشیں اور انا ایسے اناثر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بودھ چھین لیتے ہیں انسان کی انا وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی انا اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی یہ دشمنیہ جس میں کئی کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی اسی لیے آجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے غصہ حرام قرار دیا گیا ہے ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی بھی دشمنی کا باعث بنے میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور ذلت اور رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے ہمارا معاشرہ ایسی بیشبار درد بھری داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں جن میں بہت سے لوگ قتل جبکہ قاتلوں سے جیلے بھری پڑی ہیں قتل کو ایک لمحے کا پاگلپن قرار دیا گیا ہے قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی اس ایک لمحے کے پیچھے حادثہ واقعہ یا کوئی اور ہی ڈراما ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے اور شریف انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں کیونکہ ماں کی گوت کو ولین درسگاہ کہا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل نمانک ہو کر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ